ایک بادشاہ کسی جنگل میں شکار کے پیچھے دور تک گیا پورا لشکر وزیر فوج سب پیچھے رہ گیا بادشاہ تنوں تنہا تلوار و خنجر و تیر و کمان ہاتھ میں ہے اور آگے بڑھا دیکھا تو تھوڑا سا خوفزد ہو گیا کہ کوئی ساتھ ہے ہی نہیں سامنے ایک جھنپڑی تھی دیکھا اس میں ملنگ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اس زمانے میں ملنگ اور پیرانے طریقہ جنگلوں میں ہوتے اب شہر میں آئے ہوئے پیسے جمع کرنے کے لئے پھر جب اور تسلیل نہیں ہوتی پھر ٹرس بنا دے بس لوگ کو شکار کرنے کا طریقہ ہے یہ زمانہ بدل گیا پیران جو جھونپڑی ہوتے وہ غائب ہو گئے وہ سب شہر میں آگئے بادشاہ سلامت نے ملنگ بچا سہلیک سلیک کی ملنگ بچا باخل قادمی تھا بادشاہ سلامت کو اپنے بستر پر بٹھایا ہے دمبہ خدوہ مٹکے میں پانی تباسی چھنڈا ہو اس میں ہجام بر کے پلایا ہے کچھ بیر بیر توت انجیر اس کے پاس رکھے ہوئے تھے جنگل کے وہ اٹھا کر کے بادشاہ کے آگے رکھے تھوڑی دیر گزری بادشاہ کے لشکر وہاں پہنچ گئے بادشاہ دمبہ خدوہ گیا تھا ملنگ بچا کے اخلاق ان کو پسند آئے تھے جا کے وہاں کہا کہ ملنگ بچا یہ سامنے شہر جو ہے میں اس کا بادشاہ ہوں کسی دن آ جانا ہاں سبحانہ اللہ مولانا لطفاللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خان قابلی کے لئے خد شائع کیا تھا الحق وغیرہ میں اے زوک کسی حمدہ میں دیرینکہ ملنا اور کم نہیں ملاقات مسیحہ و خضر سے ایک دن ملنگ بادشاہ کسی ضروری کام سے شہر آیا بادشاہ سلامت کے دربار پر چلا گیا تو لوگ کھڑے تھے سندری ہو جا رہا انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ کو کہے کہ آپ کا ایک جنگل کا ساتھی آیا ہے لوگوں نے تہچان لیا وزیروں نے کہ ہاں یہ ہم جانتے ہیں بادشاہ نے کہا چلے آپ اندر بلن بادشاہ اندر آیا بادشاہ مسلمان تھا وہ نماز پڑھ کر کے دعا مانتا ہے نمازوں کے بعد دعا ماننا قرونی اولا سے اب تک رائے جائے شیخ محمد عابد سندی نے اس پر مستقل کتاب لیکھی میں اپنے مقام پر اس پر باز کروں گا انشاءاللہ اہل حق کی نشانی ہے کہ وہ نمازوں کے بعد دعا کے قائل ہیں بخلاف اہل باطل کے کہ وہ کبھی ایک دعا کے منکر کبھی دوسری دعا کے منکر اصل میں رحمت خداوندی سے محروم ہے اس لئے ان کو ساری علت قبح دعا میں نظر آتا ہے اور میں اپنے مقام پر کہوں گا کہ جب تک کوئی معنی موجود نہ اور عدلہ سب کے سب عمومی دعوات کے لئے کافی ہے جب بادشاہ سلامت دعا سے فارغ ہو گیا اٹھ گیا اور جنگل کے ملنگ بادشاہ کے ساتھ بغلگیر ہوا دعا سلام خیریت خوشن توازو اگرہ جو بادشاہ کو کرنی تھی فوراں مانگوائی اور ملنگ بادشاہ سے کہاں کہ ملنگ بادشاہ جو مانگو مانگو میں دوبا یہ پورا شہر میرا ہے ملنگ بادشاہ نے کہا میں جب آیا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے یہ کیا چیز تھی کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ آپ کا تو پورا شہر ہے آپ کو کیا چاہیے کہ اوہ ملنگ بادشاہ بڑے بڑے دشمن ہیں بڑے خطرے ہیں بڑی سازشیں ہیں شہزادوں کے لئے مستقبل کی بڑی فکریں ہیں ہر لمحہ ہر گڑی ہم پریشان ہیں تو ملنگ بادشاہ نے کہا پھر میں اس بادشاہ سے مانگتا رہوں گا جس سے بادشاہ بھی مانگتے ہیں اور اس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ بھی محتاج ہے ہم آپی کی عبادت کرتے ہیں اور آپی سے مدد مانگتے ہیں